سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیالت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایک نیو اپ ڈیٹ لائے ہیں اور اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ڈرا دے گی اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس اپ ڈیٹ سے ڈھرنن نہیں ہے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو آج کی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویریفیکیشن پروسیس کے حوالے سے بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ابھی جو نیا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے وہ کیا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جن کا میڈیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ ویڈیو کیشن کا ویڈ کر رہے ہیں کہ کب ہماری ویڈیو کیشن ہوگی کب ہماری ویڈیو کیشن ہوگی تو ان کینڈیویٹس کو میرا میسیج ہے کہ جن کی دس کو یا بارہ کو یا پندرہ کو یا بیس کو جب بھی ان کا میڈیویٹ ہوا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا ویڈ کریں ابھی جو ویڈیو کیشن کا پروسیس کمپلیٹ کیا جا رہا ہے وہ اسلامباد کی کینڈیویٹس کا کمپلیٹ ہوا ہے مطلب تقریبا جو اسلامباد کی کینڈیویٹس تھے ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے کینڈیویٹس ایسی ہیں اسلامباد کے جن کا ویڈیویٹس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو ویڈیویٹس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ویڈیویٹس آپ کا جو فارم آپ سے ایک فیل کر آیا جاتا ہے پھر آپ کو گھر بیج دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ویٹ کریں پھر آپ کا جو نمبر ہے آپ کی ڈیٹیلز تھانے میں بیٹی جاتی ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور وہاں پر چیک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہوگی تو پھر تھانے سے آپ کو کال آ جائے گی اے ایس آئی کی یا جو بھی ہوگا سب انسپیکٹر جو بھی ہوگا تھانے کا انچارج تو وہ آپ کو کال کرے گا اور آپ کو بلا لے گا آپ کے آئی ڈی کارڈ کاپی اور ساتھ دو بندوں کی آئی ڈی کارڈ کاپی آپ نے وہاں پر جا کے سب میٹ کرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی ویریفیکیشن نہیں ہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ آج مطلب ٹینشن میں رہتی ہیں اکثر کہ ہماری ویریفیکیشن نہیں ہوئی تو اب بھی کیا ہوگا اتنے دن ہوگے ہمارے میڈیکل ہوئے ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں ویریفیکیشن کے لئے کال نہیں آئی تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کی ویریفیکیشن ہوئی نہ پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کا اتنا ایشو نہیں ہوتا لڑکوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جگڑوں میں اور زمینی معاملات میں اور پروپیٹی کے لحاظ سے مطلب کافی سارے معاملات مردوں کے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان پر ایف آئی آر وغیرہ درہاس ہو جاتی ہے تو یہ بس جس وہ چیک کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی بڑی فلسفی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا میڈیکل ہو چکا ہے تو آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں اور وہ کینڈیٹس جن کو ریفر کیا جا رہا ہے اور جن کا مطلب ابھی میرا ایک دوست بھی ہے تو اس کو بھی کال آئی ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جن کو دوبارہ آپ لوگوں نے کرانا ہے پہلے انہوں نے اوکے بول دیا تھا ڈاکٹر نے لیکن ابھی دوبارہ کال آ رہی ہیں اور میسیجز بیسے جا رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں کیونکہ جن لوگوں کو پہلے ریفر کیا گیا تھا ان کو ان کی جوب ہو چکی ہے مطلب ان کا کلیر ہو گیا پروسیس ریفر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ چیک ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہ ہو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو وہ اس لئے ڈاکومنٹس ہے کیا جاتے ہیں اس میں کوئی بھی بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا تو آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں ایک تو آپ لوگ ٹینشن لے لیتے ہیں کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کچھ جن کو بات کا بتا ہی نہیں ہوتا ریفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوبارہ ایک جو ہے وہ ایک دو ٹیسٹ کرائے جائیں گے جس میں چیک کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کا کوئی ایشو تو نہیں ہے بس اگر پہلے ایشو نہیں نکلا تو بات میں کدھر سے ایشو نکلے گا آپ یہ بتائیں وجہ سے انہوں نے اپنی تسلی کے لیے جو ہے وہ ایک ان کا پروسس ہے جو انہیں نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ کوئی پرائیویٹ اطارہ نہیں ہے یہ سرکاری معاملات ہوتے ہیں ساری زندگی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے کوئی ایشو نہ ہو بندے کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو بڑا اس وجہ سے ان کا ان کا جو فرض ہے وہ اپنا پورا کرتے ہیں تو آپ لوگ گھبرائیا نہ کریں اگر آپ لوگ میں مطلب کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو آپ لوگ کس وجہ سے گھبراتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مراحل تک پہنچا دیا ہے تو آگے اللہ پاک بڑی ذات ہے اور وہ جو ہے وہ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے اگر اس کی چاہ ہوئی تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی ٹھیک ہے اور آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں بس کہنے کا مقصد دیا ہے کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں اور جن لوگوں کا ریفر کیا گیا ہے جن لوگوں کو جو ڈیٹ پتائی گئی ہے وہاں اس دن آپ لوگوں نے پہنچنا ہے ہر صورت اور آپ اپنا جو بھی آپ کو ٹیسٹ کا بتایا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے کرانا ہے ضرور اور اس کے بعد جو آپ کی ریپورٹ ہوگی وہ میڈیکل میں اٹیچ ہو کر آفیس جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کا ویریفیکیشن پروسس ہوگا شاید اب بھی اگر آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کا فارم فیل کر دیا ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائے اور جو میڈیکل ہے وہ بعد میں بھی اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ تقریبا جو کینڈیٹس ہیں ان کا پروسس کمپلیٹ ہو جکا ہے دو چار دن پانچ دن کے بعد ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹریننگ کے لئے بھولا لیا جائے گا اگر ٹریننگ رمضان سے پہلے سٹارٹ کی گئی اور اگر ٹریننگ رمضان کے بعد سٹارٹ کی گئی تو پھر تو آپ لوگوں کی موجی موجی ہیں آپ لوگوں کو بیل نمبر دے دیا جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے رمضان کے بعد جو ہے وہ آپ نے جائننگ دینی ہے تو آپ لوگ ٹینشن پریشان ٹینشن نہ لیا کریں اور جو ہے جب بھی آپ کو ٹینشن کی کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ آپ کے سر پر پڑے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں سن رہا ہوں تم جو اسمان کی طرف دیکھتے ہو تو میں دیکھتا ہوں تمہیں اور جو تم جو ہے وہ مجھے سوچتے ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ کس چیز سے نواقف ہے آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کسی چیز سے نواقف ہے نہیں ہے نا تو پھر آپ لوگوں کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے جس نے رزق لکھا ہے اور جس کی ساری ذمہ داری ہے اس نے ہمارے لیے بس ایک ہی چیز ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دینی اسلام کے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ اپنی جو ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ نے رزق خود انسان کو دونتے دونتے آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو خود انسان کو دونتے دونتے آتی ہیں وہ ایک رزق ہے اور دوسرا موت ہے تو آپ لوگ اپنے رزق اور نوکری کی پرشانی نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے نوکری اور رزق کی پرشانی نہ کیا کریں یہ اللہ کا جو ہے وہ نظام ہے وہ پتھر میں جو بیچ میں پتھر کے بیچ میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے بھی رزق پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح مردی پہنچاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ آپ لوگوں کو سوچنے کا کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں جو جن لوگوں کو ریفر کیا گیا ہے کیونکہ کافی طرح کینڈیڈیٹس کو ریفر کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ پریشان آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہونا اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ہوئی ہوگی تو اسی کے ساتھ تمام بھائی و بہنوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام والے